اسلام علیکم خوش آمدید میں ہوں آپ کا ویڈ ڈاٹر فرکان میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک رہے خوش رہے اور آپ کا پیٹ بھی ہیلتی رہے آج ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ اپنی کیٹ کے فوڈ کو اگر آپ ڈرائی یا ویٹ فوڈ دے رہے ہیں اسے تو اس سے آپ نے ہوم میٹ فوڈ پر کیسے شفٹ کرنا ہے کیسے اس کی فوڈ کی تبدیلی کرنی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے زیادہ تر لوگ سڈن فوڈ کو تبدیل کر دیتے ہیں وہ کن کن باتوں کا خیال نہیں کرتے یہی میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ ہوم میٹ فوڈ پر شفٹ کر رہے ہیں تو کون کون سی تبدیلیاں آپ نے ایکسپیک کرنی ہے کہ آپ کے کیٹ یا کٹن میں آ سکتی ہیں ڈیٹیئر سے ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے پلیس چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو پیٹ سلسل ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں چلے شروع کرتے ہیں فرسٹ و فال ڈرائی فوڈ کیا ہے ڈرائی فوڈ میں بیسیکلی جو موائسٹر لیول یعنی جو پانی کی مقدار ہے وہ دس پرسن سے زیادہ نہیں ہوتی اور گرمیوں میں ڈرائی فوڈ آپ کے پیٹ کے لیے آپ کی کیٹ کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے کیونکہ اس میں جو پانی کا لیول ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا اگر آپ فوڈ تبدیل کرنے کا سوچ ہی رہے ہیں تو آپ نے کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے فرسٹ و فال آپ اپنے کیٹ یا کیٹن کو دیکھیں گے وہ کس سٹیج پر ہے یعنی وہ کیٹن ہے یا کیٹ ہے وہ پرینٹ ہے یا پھر وہ سینئر کیٹ ہے اور آپ اس کو کتنی دفعہ کھانا دیتے ہیں بسیکلی کتن کو تقریباً 3 سے 4 دفعہ اڈلٹ کیٹ کو دو دفعہ پرگنن کیٹ کو تقریباً 3 سے 5 دفعہ اور سینئر کیٹ کو بھی 3 سے 5 دفعہ کھانا دیا جاتا ہے کٹنز کو 3 سے 4 دفعہ اس لیے کہ کٹنز کی انرجی کی رنکائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے اس لیے آپ نے 3 سے 4 دفعہ کھانا دینا ہے اڈلٹ تھوڑے سے سست ہوتے ہیں لیزی ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو تقریباً 2 دفعہ کھانا دینا ہے اور پرگننٹ کیٹ کی جو انرجی کی ریکائرمنٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تین سے پانچ دفعہ اس لیے کیونکہ پرگننٹ کیٹ کا جو سٹومک ہے وہ کٹنز کی دیویلمنٹ کے ساتھ ساتھ چھوٹا ہو جاتا ہے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کھانا دینا ہے اور سینئر کیٹس میں کیونکہ ڈینٹل ایشوز آتے ہیں تو آپ نے اس کو بھی تین سے پانچ دفعہ کھانا دینا ہے یہ تو آپ نے چیزوں کا پہلے خیال کرنا ہے کہ ہوم میٹ پوڈ کس کو دے رہے ہیں آپ کے پاس کون سی کیٹ موجود ہے اس کے علاوہ اب یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے پوڈ کو کیسے تبدیل کرنا ہے فرسٹ افعال آپ نے ہمیشہ پوڈ کو بہت زیادہ آئیست تبدیل کرنا ہے مطلب ڈرائی پوڈ کو تقریباً دس پرسن کم کریں اور جو آپ ہوم میٹ پوڈ استعمال کر رہے ہیں اس کو دس پرسن بڑھا دیں اور ہمیشہ پورشن میل میں ڈائیٹ دیں مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے دیں تاکہ آپ کی کیٹ کو کوئی مسئلہ نہ ہو بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ہوم میٹ پوڈ میں کتنا اسے کھانا دے سکتے ہیں اگر ہم ڈرائی پوڈ سے ہوم میٹ پوڈ پر سوچ کر رہے ہیں میں آپ سے ایک تھم رول ڈسکس کروں گا اگر آپ تقریباً 52-70% تک پروٹین استعمال کر رہے ہیں تو جتنا آپ ڈرائی پوڈ استعمال کرتے ہیں اگر آپ 50 گرام ڈرائی فوڈ استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے 100 گرام اس کو ہوم میٹ فوڈ دینا ہے 100 گرام ہوم میٹ فوڈ اس لیے کیونکہ ہوم میٹ فوڈ میں جو موہسٹر لیول پانی کا لیول ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے آپ نے اس کی جو کانٹیٹی ہے وہ ڈبل کر دینی ہے اگر موہسٹر لیول زیادہ ہے تو آپ اس کی کانٹیٹی کو تین گناہ بھی بڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ پروٹین کم استعمال کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیول کو چار گناہ زیادہ بڑھا دیں یہ نارمل سے چار گناہ میں آپ کو زیادہ بتا رہا ہوں اگر اس کی ریکوارمنٹ تقریباً 20 گرام ہے تو آپ اس کو تقریباً 80 گرام تک دے سکتے ہیں یعنی اس کو چار گناہ زیادہ دینا ہے اس کے علاوہ کچھ تبدیلی ہیں آپ کی کیٹ کے اندر آ سکتی ہیں اگر آپ ہوم میٹ فوڈ استعمال کر رہے ہیں پہلی تبدیلی ہے کہ اس کی جو وارٹر کی انٹیک ہے وہ کم ہو جائے کیونکہ اگر آپ ہوم میٹ فوڈ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر مواسچر ہوتا ہے تو ڈرائی فوڈ میں تقریباً میکسیمم 10% تر مواسچر لیول ہوتا ہے پانی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہوم میٹ فوڈ دینے کے بعد وہ پانی کی مقدار کو کم کر دے دوسری جو ایکسپیکٹیڈ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو ویٹ لاؤس ہے وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے کیونکہ ہوم میٹ فوڈ ہو سکتا ہے اگر آپ بیلنس نیٹریشن ڈائیٹ میں نہیں دے رہے تو اس کا جو ویٹ ہے وہ لاؤس ہونا شروع ہو جائے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے اس چیز کا بھی ذہن میں رکھنا ہے تھرڈ ریزن ہے فوڈ الرجی اگر آپ کوئی ایسا انگریڈنٹ استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کیٹ کو الرجی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو فوڈ الرجی ہو جائے تو آپ نے ویٹ سے کنسل کریں اگر آپ کوئی ہوم میٹ فوڈ دے ہی رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کو کنٹینیوسلی کوئی الرجی ہو رہی ہے تو آپ کا ویٹ ہی بہتر طریقے سے ڈائیگنوز کر کے بتا سکتا ہے اور آپ کو بہتر سجیشن دے سکتا ہے لیکن آپ کو پوائنٹ بتانے کا مقصد یہی تاکہ آپ نے یہ چیزوں کا اس بات کا ذہن میں ضرور خیال کرنا ہے جو فورت ریزن ہے وہ ہے فر شائننگ اگر آپ کوئی ایسنشل آئلز یا کوئی ایسا لپرڈ سورس استعمال نہیں کرتے جس میں اومیگا 3 یا اومیگا 6 فیٹی ایسرز ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کی کیٹ کا جو کوٹ ہے وہ یا تو رف ہو جائے گا یا پھر ڈل ہو جائے گا تو آپ نے جو چوتھی ریزن میں نے آپ کو بتایا یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے یہ بھی آپ کی کیٹ میں ایکسپیکٹڈ تبدیلی ہو سکتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے پوائنٹ سمجھا کے ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیس اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہے خدا حافظ